رب کا راستہ صرف انسانوں کے پاس سے آتا ہے کسی جانماز سے رب کا راستہ نہیں جاتا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے سوال آیا ہے کہ آپ نے با مقصد زندگی گزاری بھی ہے اور آپ نے با مقصد زندگی کی بات گئی تو اپنا مقصد کیسے تلاش کریں دیکھو بیٹا بنیادی جب انسان کے حقوق شروع ہوتے ہیں تو اس پہ انسان کا جو اللہ تعالی نے بڑی کلیر گائیڈ لائن دی ہے کہ حقوق کیسے شروع ہوں گے انسان کو سب سے پہلے کس کا خیال رکھنا ہے انسان کو سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا ہے انسان کو جو سب سے پہلے سوال جواب ہوگا وہ اس کے اپنے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالی نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو استعمال اس نے سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا ہے انسان کا سب سے پہلے حق کس کے اوپر ہے اپنے اوپر تو بامقصد زندگی گزارنے کے لئے انسان کو سب سے پہلے کس پہ کام کرنا پڑے گا اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں پھر حقوق ہیں عزیز و اقارب کے ہیں پھر کس کے حقوق ہیں پھر لوگوں کے ہیں اس میں حق کس کا پہلے ہوگا جو میرا پڑوسی ہوگا اس کا پہلے حق ہوگا اور پھر میں جا کے افریقہ میں جا کے لوگوں کی مدد کروں گا اگر میرے پاس اس طرح کے مسائل ہیں یہ ترتیب ہے تو بامقصد زندگی گزارنے کا مسج یہ ہے کہ آج میں اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی جو دیوی میری نعمتیں ہیں اس نعمتوں کو مجھے ادراک ہے اور میں اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں یہ ہے بامقصد زندگی گزارنے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا میں خود تو آ نہیں سکتا تھا دو انسانوں کے ملاب سے تو میں دنیا میں آیا ہوں جو کہ میرے ماں باپ تھے ساری زندگی میں اتنا کمزور تھا کہ اگر وہ کوئی میری بدد نہیں کرتا تو میں تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا تو مجھے یہاں تک انسانوں نہیں پہنچایا ہے تو انسان کی ضرورت انسان ہے اور اگر میں کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوں تو میری زندگی بامقصد نہیں ہے بہت آسان میں زیادہ آسانی سے اس لیے لوگوں کو بتاتا ہوں یا میری علمی حیثیت ہی اتنی ہے کہ میں آسان زبان میں بات کر سکوں میں مشکل باتیں نہیں کرتا اگر انسان کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے کوئی انسان آپ کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں پکار رہا تو آپ کی زندگی بامقصد نہیں ہے آپ کی زندگی بامقصد نہیں ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری ماں کو میری ضرورت نہیں ہے میرے باپ کو میری ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کو میری ضرورت نہیں ہے میرے کولیگ کو میری ضرورت نہیں ہے میرے سٹوڈنٹ کو میری ضرورت نہیں ہے میری پروس میں کسی کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی با مقصد نہیں ہے تو یہ انسان اگر صرف دیکھے کہ آج میں کسی کی ضرورت ہوں یا نہیں ہوں نہیں ہے تو انسانوں میں واپس چلا جائے پھر انسانوں میں واپس چلا جائے کیونکہ رب کا راستہ صرف انسانوں کے پاس سے آتا ہے کسی جانماز سے رب کا راستہ نہیں جاتا بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کسی جانماز سے رب کا راستہ نہیں جاتا اگر جا نماز سے مسجد جا رہا ہوتا تو اللہ کہتا نہیں کہ مسجد جاؤ پہلے اس کا یہاں نماز فرض کیوں نہیں چاہیے اگر رب جا نماز پہ ملتا تو رب یہ کیوں کہتا ہے کہ تمہیں یہ نماز یہاں نہیں چاہیے یہ نماز کہاں چاہیے مسجد میں چاہیے ہو کیوں چاہیے مسجد کے اندر کیونکہ وہاں لوگ ہیں وہاں لوگ ہیں جن کا جا کے پوچھنا ہے جن کی ضرورتوں کے خیال کرنا ہے اس لیے وہاں جانا چاہیے اگر جانماز پر چاہیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا کہ رہبانیت نہیں چاہیے جنگل میں عبادت نہیں چاہیے تنہائی نہیں چاہیے انسانوں میں جاؤ تو اس لئے انسان کو بامقصد ہونے کے لئے انسان کی ضرورت بننا ہوگا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو لوگ اپنے کام کے لئے کہتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کم از کم بامقصد ہے